کی چل دیئے دیوان جنت کے لیے کہ اس قدر کوئی نہ بھی رو یا نہیں اس قدر کوئی نہ بھی رو یا نہیں جتنا روئے جتنا روئے آپ امت کے لیے جتنا روئے آپ امت کے لیے عاشقانِ رسول کے رہبر و رہنبا حضرت حکیم الاسلام حضرت بولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ محتمیم دعلم دیوبند جنہوں نے پچاس سال تک دعلموں کا اظہر الحند نہیں اظہر ایشیا بنایا ساری دنیا میں چمکایا ادارے کو جہاں کا فتوہ آج شکے کے طور پر ساری دنیا کے اندر چلتا ہے وہاں کے محتمیم تھے حضرت بولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ میں ان کے سلام کے چند بند اللہ کے نبی کی بارگاہ ہمیں پیش کرنے کی غرض سے عرض کروں گا انشاءاللہ آپ بھی اس کو گن گناتے رہیں گے تو آپ کا تذکرہ بھی نبی کے روزے پر انشاءاللہ نام بنام فرجتے کریں گے عطا ہوں اور اس سلام سے حضرت نے جو امت کا درد بیان فرمایا ہے امت کے حالات کیا ہے اس کے اندر ایک درد چھپا ہوا ہے وہ بھی ظاہر ہوگا اللہم سلی و سلی مبارک سیدنا مولانا محمد عبدکا و حبیبکا و رسولکا نبی اکرم شفی اعظم دکھی دلوں کا پیام لے لو تمام دنیا کے ہم سہتائے تمام دنیا کے ہم سہتائے کہ ہم سہتائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو سلام لے لو سلام لے لو ہمارے آقا سلام لے لو نبی اکرم یہ کیسی منزل پہ آگے ہم ہم نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے اللہ کے نبی کا دامن چھوڑا تو ایک دوسرے کی جان لینے پہ آمادہ ہے یہ کیسی منزل پہ آگے ہم نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے اور تمام دنیا خفا ہے ہم سے تمہیں محبت سے کام لے لو سلام لے لو سلام لے لو ہمارے آقا سلام لے لو یہ اگلا بند بڑا پردرد ہے بڑی ہی مشکل میں کارواں ہے امت کی رہبری اور صحیح رہنوائی کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا بڑی ہی مشکل میں کارواں ہے نہ کوئی جادا نہ پاسباں ہے بشکلے رہبر چھپے ہیں رہزن بشکلے رہبر چھپے ہیں رہزن اٹھو ذرا انتقام لے لو سلام لے لو سلام لے لو ہمارے آقا سلام لے لو اور اس سے بھی زیادہ درد بھرا یہ بند ہے قدم قدم پر ہے خوف رہزن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن جب حالات بگڑتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین بھی کلمے والوں کو اچک لینا چاہتی ہے اور آسمان بھی کھا لینا چاہتا ہے کوئی پناہ نظر نہیں آتی ہے قدم قدم پر ہے خوف رہزن زمین بھی دشمن خوف رہزن فلک بھی دشمن خوف رہزن تم اپنے دامن تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو سلام لے لو سلام لے لو سلام لے لو ہمارے آقا سلام لے لو یہ دل میں ارمہ ہے تیب پونے مزار اقدس پہ جاکے ایک دن نہیں وہ حضرات جو لکپتی ہیں ان کی پریشانیوں کو میں ایک حل بتایا کرتا یہاں ڈھکے مت خوا لوگوں کے دروازوں پے عمرے کا ٹکٹ لے لو اللہ کے گھر کا غلاب پکڑ لو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ کھڑے ہو جاؤ بکھاری بن کر اور کہو یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام پریشان بدحال آیا ہے آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ مالک مجھ پے رحم فرما دے اللہ کا وعدہ ہے اللہ آپ وہاں سے لوٹو گئے نہیں خدا آپ کے سارے مسئلوں کو حل فرما دے اگر ناجائز مقدمے میں اُلجھے ہوں اگر آپ کا کوئی بڑا گمبیر مسئلہ ہے جاؤ انشاءاللہ حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں یہ دل میں ارماہ تیب پونے مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناو ان کو میں حال دل کا اور کہوں میں ان سے سلام لے لو سلام لے لو سلام لے لو ہمارے آقا سلام لے لو اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس محبت رسول کو اللہ کے نام پر اللہ کے رسول کے نام پر جو آپ حضرات جمع ہوئے اور ابھی بیٹھیں گے اللہ اس کو قبول فرمائے آپ کے دلوں جو مرادے ہیں تمناے ہیں نیک اچھے خیالات ہیں اللہ ان کو پورا فرما دے اللہ آپ کو ترقی نصیب فرمائے جن حضرات نے جلسے کے لئے کوشش کی ہے اور محنت کی ہے اور چندہ دیا ہے تعاون کیا ہے ہمارے جناب قاری آقوب صاحب حضرت مولا شفاق صاحب اور ہمارے دیگر حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے ان حضرات نے جو محنتیں کی ہیں نوجوانوں نے محنتیں کی ہیں اللہ سب کو اپنے غیبی خزانوں سے بھرپور مالا مال فرمائے سرفرازی نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين